بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم میں اس کہانی کی ابتدا انیس سو سنتالیس سے ہوتی ہے جب لوٹس جونئر نامی یہ لڑکا اپنے سکول کی کینٹین میں کھانا کھانے لگا کھانا کھانے کے بعد جب اس نے کینٹین والے کو پیسے دیئے تو کینٹین والے نے اسے جو بکایا دیا اس میں کچھ سکھے بھی تھے ان سکھوں میں باقی سکھے تو بالکل عام سکھوں کی طرح ہی تھے لیکن ایک سکھا ایسا تھا جس نے لوٹس کی توجہ حاصل کر لی یہ سکھا عام سکھوں سے بالکل مختلف تھا اور چونکہ یہ لڑکا سکھے اکٹھے کرنے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے وقتی طور پر اس سکھے کو الگ رکھ لیا اس واقعے کو اب تقریباً ستر سال گزر چکے تھے اور جب یہ سکھا ایک نیلامی میں فروخت ہونے لگتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب اس لڑکے کو یہ عجیب و غریب سکھا ملا اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئے ابھی صرف دو سال ہی ہوئے تھے لیکن اس سکھے پر بننے کا سال انیس سو تاریس لکھا تھا انیس سو تاریس میں امریکہ ایک طرف جابان اور دوسری طرف جرمنی سے مصروف جنگ تھا دوسری جنگ عظیم میں پہلے تو امریکہ نے کسی بھی ملک کا ساتھ نہ دینے اور جنگ میں نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن انیس سو اکیالیس میں جاپان کے پرل ہاربر پر ایک سرپرائز اٹیک کے بعد امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں کوچ چکا تھا لیکن اگرچہ امریکہ نے جنگ و غیر جانبدار اور پور امن رہنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کئی سال تک امریکہ ایک بڑے پیمانے پر جنگی سال و سامان بناتا رہا تھا جو کہ کسی بڑی جنگ کی تیاری سے کم نہیں لگتا تھا اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کی سپلائی بہت ہی کم رہ چکی تھی یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اس ساری تفصیل کا اس لڑکے کے سکے سے کیا تعلق ہے اور یہ سب ہم ناظرین کو کیوں بتا رہے ہیں ناظرین محترم جنگ کی وجہ سے انہی مختلف چیزوں کے مارکٹ سے ختم اور سپلائی میں کم ہو جانے کا ہی اس انیس سو ترتالیس کے سکے سے تعلق ہے جو کہ اس بچے کو کینٹین والے نے کھانے کے چینج میں دیا تھا در حقیقت یہ سکہ بہت ہی نایاب تھا لیکن کسی کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا اور کوئی بھی سکوں کو جمع کرنے والا انسان اس کے لیے کروڑوں تو نہ سہی لیکن لاکھوں ڈالر دینے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہو سکتا تھا جنگ کے دوران جن چیزوں کی سپلائی بہت ہی کم ہو چکی تھی ان میں کچھ میٹلز یعنی دھاتیں بھی تھی اور ان دھاتوں میں ایک اہم دھات کعپر بھی تھی جو کہ بندوق کی گولی کے کیس اور گولی میں استعمال ہوتی تھی اس کے علاوہ فوج کے نظام مواصلات میں بھی کعپر کا اہم کردار تھا اس وجہ سے جنگ کے دور میں حکومت نے کعپر کے عوام کے استعمال پر پابندی لگا دی اس کے بعد حکومت نے ایک اور جگہ دیکھی جہاں سے بڑے پیمانے پر کعپر بجائی جا سکتی تھی اور وہ جگہ تھی سکوں کے بنانے کی جگہ امریکہ کا ایک سنٹ کا سکہ 95 فیصد کعپر کا بنا ہوتا تھا اس وجہ سے حکومت نے اس کو بنانے کے لیے کسی اور مناسب دھات کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ سکھے شیشے کے بنائے جائیں اور کچھ سکھے تجربے کے طور پر شیشے کے بنائے بھی گئے لیکن جلد ہی ان میں کئی طرح کی خامیاں سامنے آنے لگیں اس وجہ سے حکومت نے شیشے کے سکھے بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا آج تک صرف دو ہی ایسے شیشے کے سکھے بچے تھے جن میں سے ایک تو ٹوٹ گیا اور ایک نیلام ہوا اور نیلامی میں اس کو سکھے جمع کرنے والے ایک شخص نے ستر ہزار پانچ سو ڈالر کی ایک بڑی رقم کے عوض خرید لیا لیکن اس لڑکے کے سکھے کی قیمت جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے حکومت نے اور بھی کئی طرح کے مٹیریلز کو سکھے بنانے کے لیے کنسیڈر کیا لیکن پھر آخر سٹیل کے سکھے جن پر زنگ کی کوٹنگ کی گئی ہو وہ بنانے کا حکومت نے منصوبہ پاس کر دیا انیس سو ترالیس میں جب صرف سٹیل کے سکھے بن رہے تھے اور تب کا ایک کعپر کا عجیب و غریب سکھہ جب اس لڑکے کو ملا تو اسے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سکھہ خاص ہے وہ چونکہ سکھے جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے اس سکھے کو سنبھال کر رکھ لیا مسئلہ یہاں یہ تھا کہ انیس سو ترالیس میں کعپر کے سکھے بن ہی نہیں رہے تھے لیکن اس سکھے پر انیس سو ترالیس لکھا تھا اور یہ سٹیل کا سکھہ کسی بھی طرح نہیں لگتا تھا اب میڈیا پر ایسے کعپر کے نایاب سکھوں کے بارے میں خبریں آنے لگی تھیں اور سارے ملک میں کئی لوگ ان سکھوں کی تلاش میں تھے حتیٰ کہ بعض جھال سازوں نے سٹیل کے سکھوں پر کعپر چڑھا کر مہنگے دامو عوام کو یہ سکھے بھی بیچے ایک کہانی یہ بھی گردش میں تھی کہ فورڈ کمپنی کے مالک ہنری فورڈ نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ نایاب سکھہ اسے دے گا تو وہ اپنی ایک گاڑی اس کے بدلے اسے دے دے گا یہ کہانی اس لڑکے تک بھی پہنچی اور اس نے فورڈ کمپنی والوں کو خط لکھا لیکن کمپنی والوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہنری فورڈ نے نہیں کہی اس نے وزارت خزانہ کو بھی خط لکھا کی پرانی کچھ پلیٹس مشینز میں رہ گئی تھی جس وجہ سے تقریباً چالیس کے قریب کاپر کے سکھے بھی چھاپے گئے تھے اور سکھوں کے ایک سیلاب میں وزارت خزانہ والوں کو یہ چالیس سکھے نہ مل سکے اور یوں وہ مارکٹ میں آ گئے اور ان میں سے ایک اس شخص کو اتفاقاً تب مل گیا جب یہ اپنے سکول کی کینٹین پر کھانا کھانے گیا دوہزار اٹھارہ میں یہ شخص فوت ہو گیا لیکن اس نے اس سکھے کو نہیں بیچا کے بارے میں میڈیا پر بتایا دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اس سکھے کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا اور نیلامی کرنے والوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سکھہ ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کا بکے گا جبکہ میڈیا والوں نے اس کی قیمت ملینز میں لگائی نیلامی شروع ہوئی تو دونوں کے اندازے ہی غلط ثابت ہوئے اور یہ سکھہ ٹام کالڈویل نامی ایک سکھے جمع کرنے والے شخص نے دو لاکھ چار ہزار ڈالر کے عوض خرید لیا اس پرانے سکھے کی اتنی زیادہ قیمت لگے گی اس بارے میں جان کر ہر کسی کو ہی حیرت ہوئی اس کے علاوہ یہ بھی ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ان سکھوں کے ذریعے کعبر بچائی گئی تھی اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً بارہ سو ترتالیس بی سیونٹین فلائنگ فورٹریس نامی تیاروں کو اصلے سے لیس کرنے کے لئے کافی تھی مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ